اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وحدہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ موسیقی 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 محمد موسیقی 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 ان کے لوگوں کو باغی کہتے ہو باغی وہ ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں ان شرائیت کے خلاف کر رہے ہیں انہوں نے شرائیت سے بغاوت کی ہے اس نے والے باغی نہیں یہ حکمرانوں کی ڈکشنری ہے کہ رہا کو باغی کہتے ہیں دین میں باغی وہ ہے جو دین کو چھوڑے بیٹھا خواہ وہ حکمران ہے خواہ رہی ہے تو امام فرماتے ہوئے جاہل اہل حدیثوں کی وجہ سے امت میں ختم ہو گیا یہ جذبہ کہ برائی سے ٹوکٹو اور نکی کا حکم دو حتی تغلب الظالمون علیہ موری اسلام آیا انٹیڈی ہوگی کہتے ہیں اسی کا نتیجہ نکلا کہ ظالم جو ہیں اسلام میں وہ حکومتوں پر چھا گئے سپین سے لے کر انڈیجا تک بیٹھے ہوئے ہزاروں سال تک رہاد کرتے ہیں لوگ صرف بیٹھے رہے تماشاں بیٹھے رہے دیکھتے رہے سلام کرتے رہے ظالم مسلمان حکومتوں پر بیٹھے گئے وہ کہتے ہیں تم تعمد لگاتے ہو کہ بھرام تلال نے کیا کہ بدماش کی حکومت جیز ہے جس کا مذہب یہ تھا کہ پٹیاس نفلی حاج کرنے سے بہتر ہے کہ ان ظالموں کے خلاص جو اٹھے ہیں ان کا ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں تو ان کا ایک ساتھی جس کا حوالہ محمد اختر حق نے دیا یہ کتاب میں نے پیشری مرتبہ بیان کی تھی نا کہ ایسی کتاب اگر دنیا میں اس کا ترجمہ ہو جائے مسلمان زندہ ہو اور جب اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی عوضائی یونیورسٹی کے لوگوں نے تو انہوں نے کہا کہ اس سے آگے کوئی ڈگری ہوتی دیتے تین جلدوں میں جہاد والکتاب اس سیارہ کتاب اسلام میں کوئی نہیں لگی تو ایک فصل اس میں لکھی ہے کہ یہ ظالم جو حکومت سے بیٹھے ہیں کون نے ان کو خلیفہ کہتا پوری فصل اس قابل ہے کتاب و مقتب سلطن یہ آپ کربلانہ سمجھے صرف ایک ساری دین کی بنیادی بات ہے کہ آیا جو تخت سنبھال لے وہ مسلمانوں کا حکم رہا ہے کتاب و مقتب سلطن کہ جو زبردستی حکومت چھین ہے مسلمانوں کے اس سے جہاد لازم ہے وہ ایک دن کے لیے ہمارا حکمران نہیں اس سے حکومت چھین نہیں دین ہے اس پر بیس کرتے جاتے ہیں اور یہی سمجھاتے ہیں کہ خلیفہ اور حکمران اس کو کہیں گے جو مسلمانوں کا چنا ہو آگے پھر دلیلیں دیئے ہیں بیسیں کی ہیں اور بعد میں پھر بتایا کہ یہ یزید جو کس نے اس کو چنا تھا اس طرح میں نے بتایا ایک ایک لاکھ روپایا عبداللہ بن عمر کو عبدالرمان بن عمر بکر کو بیجا امیر مواویہ نے بعد میں کہا یا یزید کی بیعت کرو انہوں نے کہا ہمارا دین اتنا سستا کچھ لوگوں کو تلواریں دکھائیں کہ جو نہیں مانے گا یہ علاقہ ہوگا یہ بیعت نہیں جب ہے اس کو بھی ثابت کیا کہ ایک دن کے لیے وہ حکمران نہیں ہے مقتصب سلطلہ مسلمانوں کا اقتدار اس نے بزورے تلوار چھینا ہے اور اس کے لیے امت پر فرض تھا کہ وہ اس کو چھینا ہے اس لیے امام حسین کا جو ہے جہاد ہے جہاد اور اس پر واقعہ لکھا ہے انہوں نے تھوڑا لکھا مگر وہ حوالہ دیا کہ امام حسین رضیوں کے ساتھ کیا سمجھے تو حسین بن عرید رضیوں کے ساتھ جو لوگ لکتال قوات یزید ابنے معاویہ المقتصب الخطافہ الفاظ سنیں دو سو دو صفحہ ہے فرماتے ہیں اس قوت کے ساتھ ظالم پھین کر بیٹھ گیا سلطنت ہمیں اس سے بیت نہیں یہ لوگ جو بے وکوف ہیں وہ شراب پیتا کوئی نہیں میں نے کہا اگر وہ ابو بکر بھی ہوتا تو ظالم ہوتا اس طرح حکومت سنبھالنے کا اسلام میں جواز نہیں اس کے ذاتی کردار کی بات نہیں خلاف آئین آئین یہ معاملہ اس کو سمجھو کہ دین اسلام میں آئین کے اندر کسی کوئی ذات نہیں کوئی حکومت پر آئے جب تک امت نہ چونے تو فرماتے ہیں یہ قوت کے ساتھ سلطنت کو جو غصب کر کے بیٹھا اس پر اس کا نام نہیں لکھا میں بتاتا ہوں تو وہ آدمی تھا عبداللہ بن عمیر قلب یہ کوفہ کا تھا اس کا وہاں مکان تھا بڑا امیر آدمی تھا بیوی تھی اس کی امی وحب اس نے دیکھا کہ رشکر جو ہیں وہ کٹھے کیے جا رہے ہیں اس نے پوچھا کہ یہ فوج کدھر پیجی جا رہی تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین جنہوں کے مقابلہ میں عبداللہ بن زیاد بھیج رہا ہے تو اس وقت اس نے اپنے دل میں کہا جو انہوں لکھا ہے واللہ الکد تنترہ جہاد اہل شرک حریصہ کہ اللہ کی قسم مجھے بڑا شوق تھا کہ میں مشرکوں سے جنگ کروں کافروں سے جہاد کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا مگر اب مجھے اللہ سے امید ہے کہ مشرکوں کے ساتھ جہاد سے جو مجھے سواب ملنا تھا اس سے زیادہ سواب ہوگا جب میں ظالموں سے لڑوں گا جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جو فرزند رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے میں جہاد کروں گا تو وہ کافروں کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے اصل جن جو گم کر گیا انہوں نے فتوے دے دل کہ جو خبیص بیٹھ گئے حکمران ہے میں لشکر دیکھے ہیں وہ ظالم جا رہے ہیں فرزند رسول کے مقابلہ میں اب میں جا رہا ہوں اس نے کہا اللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کو مبارک کرے میں ساتھ جاؤں لے گئے حضرت احمد حسین رضیوں سے جا کر ملا ساری بات سنائی اب یہ لشکر میں جب گیا سر کاٹا انہوں نے پھر بیوی کی طرف پھینک لیا اس نے گود میں لیا وہ ساری تفصیل آپ تبلیم میں پڑھ رہے ہیں چوما اس نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر جو جنہی نیجت تھی وہ تونے پوری کہا اس لیے اللہ کے بندوں یہ پوری فصل جو ہے کیا کروں یہ ساری جو ہے ایک سو سترہ ایک سو سترہ سے دو سو دو تک اس قابل ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کو چھپا دے ورنہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی گی کہ ان کے ملکوں میں کیا ہو رہا کیسے ڈاکو اور غاسب ہیں جب زبردستی حکومتیں بھالے بیٹھے ہیں یہ فصل پوری جائے کہ یہ حکمران نہیں ہے نہ ان کو کوئی امام کہے نہ خلیفہ کہے وہ خلیفوں اور حکومتوں والی حدیثیں ان کے لیے نہ پڑو اللہ کے لیے یہ تو ظالم ہیں آپ ان کو کیوں مدد دے رہے ہیں کیوں وہ حدیثیں مسلمان غریبوں کے خراب پر رہے ہیں اگر کوئی کوش کرتا آپ کہتے ہیں باغی باغی آپ آپ جھوٹے ہیں جو دن کو نقصان پتا رہے ہیں یہ حکمران نہیں ہے ظالم ان کی حکومت ایک دن کے لیے صحیح نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں ابو حنیفہ اس کو پر امام کرتے ہو جس نے زیر پینا قبول کر لیا دیل میں کھوڑے کھائے وہ نے فرمایا نہیں میں ان ظالموں کا ساتھ نہیں گے سکتا اور حضرت زید بن علی امام زیدن رابعین کے بیڑے دب حشام کے خلاف اٹھے امام نے فرمایا کافروں سے جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ زیاد کا ساتھ امام ایسا غاضی تھا مجاہد تھا یہی امام مالک تھا یہ بعد میں مارنگ کھا کر کانپ گا کہ نہیں 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 جو بیٹھ گیا انہوں نے بربادی یہ شکر ہے کہ بعد میں بی بن حضم رحمت اللہ رہنہ نے اچھا لکھا بہت اچھا لکھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں یہ میرے پاس کتاب جس کا میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اگر یہ کتاب مجھے نام ملتی تو میں سمتہ میری زندگیز آئے گئی اعل آواسن وال قواسن ایک آل آواسن میں آل کواسن میں وہ لکھی ہے قاضی بکروں کو کچھ نہیں یہ آل آواسن وال قواسن پھر زبین سنت یہ مجھے وہاں پیسل یونیورسٹی سے ملی وہاں میرے دوست سے بچہ لائبری نہیں تھا یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب میں دی تھی اس کے فوٹو سکیٹ کرا کر بیجی سنت کے دفاع میں اس سے بڑی کتاب کو ہی لی اور امام شاکانی فرماتے ہیں یمن نے اسلام کو کچھ نہ دیا ہوتا سوائے اس کتاب کے یہی کتاب سنت کا دفاع حدیث پر جو حملے ہوئے اب ان لوگوں نے یمن کے لوگوں نے کہا ہے محمد بن ابراہیم محمد وزیر کسے اہل سنت کے مذہب کو مانتے پھرتے ہو جو اس کہتے ہیں کہ ظالم بھی خلیفے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھنے والے باغی ان میں شامل ہو گیا اس نے پھر اہل سنت کی کتابوں میں پوری فصل لکھی کہ آپ نے اہل سنت کی کتابیں نہیں پڑھیں یہ بے وکفر نازان ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں یہ پڑو امام زحبیر سارے ابن حضم سب مرون کہتے ہیں یزید کے اور سارے کوئی خلیفہ نہیں اور اس نے بچایا ورنہ وہ یمنی دے گا یہ اہل سنت کا مطلب ہے جو ظالموں کی حمایت کر تو امام نے پھر اس پر لکھا اور یہ امام ابن حضم رحمت اللہ اللہ کا حوالہ بھی دیا جو سارے لکھتے ہیں فتر باری میں بنا کہ ماں ہو گیا فقہ اور کون سے اجماع جو جوٹیاں کھا کر مان گا کہ جو بیٹھ جا ٹھیک ہے امام نے کہا امام ابن حضم فرماد نے ورائیت و لباز امام ابن حضمال آپ دیکھیں یہ نسلم عموی ہیں بنو میاس ہیں مگر عالم ہے ظاہری ہے کتاب و سنت کا دیوانہ تھا محلہ لکھی وہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتا اور کتاب میں لکھتا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ذکر کیا ہے اجماع کا کہ اجماع ہو گیا ساری امت متفق فاتا فی اب کلام اللہ سا کتانو لکان اسلام علاو فی اخر کہتے ہیں اس میں ایسی باتیں اس نے کہیں کہ اگر وہ اس سے خاموش رہتا نہ لکھ رہا تو اس کی آقبت کیلئے اچھا ہو اس نے اپنی آقبت گندی کی وہاں سے لکھ کر ایسی باتیں بلل خرصہ کہانہ سلام علا بلکہ وہ گنگا پیدا ہوتا تو اس کے لئے اچھا تھا ایسی کتاب لکھنے سے وہ گنگا رہتا امام لکھتا ہے جس میں دین کی غیرت تھی وہ شیخ العزیز نہیں تھا کہ چندے لو ملوکیتوں سے اور کھاؤ مدرسے چلا اور کھاؤ ملوکیت ٹھیک ہے ملوکیت جو اسلام نے کہ درد دین اس ملوکیت حرام اس اقبال فراتے ہیں اس لبی کے مانے جس کے دین میں ملوکیت کفر ہے بندہ ملک بند ہے کہ میں بادشاہ ہوں تو مسکرہ میں ساتھ دیتے ہیں ظالم بادشاہوں کا پیسے کھاتے ہیں ان سے فانڈ لیتے ہیں اور مدرسے چلاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر وہ گنگا ہوتا تھا تھا وہو ابن مجاہد البسری المتقلم التائی للمقر کون ہے وہ ابن مجاہد بسرے کرانے والا متقلم کبیلہ تیس فَإِنَّاُ ذَكْرَ فِي مَدَّا فِي الْإِجْمَاعِ تو اس نے جو حوالے دیئے ہیں کہ اس بات پر بھی رما کا اتفاق ہے اتفاق تو ہونا تھا دندے پڑے سارے مانگا یہ قرآن حدیث کی بجائے بنا دیا ایڈ تیری کر دی اَنَّمَ اَجْمَرَانُ لَا يُخْرَدْ لَا اِمَّةِ الْجَوْرَ کیا مسئلہ لکھ لیا توبہ 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 دین کو چھوڑی پھر دی کہ اس پر اجماع ہو گیا امت کا کہ ظالم حاکم جو جی چاہے کرے ان کے خلاف نہیں اُشنا اس کو ابن حدن کہتے ہیں کاش یہ گنگا ہو نہ کتاب لکھ دا اس کی یاکبت سمر جاتی ہے فَسْتَ عظم تو ذَا لے تمام فرماتا میں کانپ گیا یہ مسئلہ دیکھ کر میرے رمکے کھڑے ہو گئے کہ ظالم دین کو زبا کر دی کہ ظالم بیٹھنے ان کے خلاف نہ اٹھو وَلَا عَمْرِ إِنَّهُ لَعْزِيمَ يَكُونَ قَدِمَ عَلِمَا اِنَّا مُخَالِفَ الْجَمَاءِ کافر اور اللہ کی قسم اس سے بڑا جرم نوزیہ نظر آیا کہ اس کو یہ بھی نہیں پڑھا کہ اگر اجماع ہے تو جو اجماع کے خلاف کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اجماع چھوٹی بات ہوتی کہ سارے عالم متفق ہیں پھر جو اس سے باہر نکے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا فَيُلْقَ حَذَاِرَنَا فَيُلْقِ حَذَاِرَنَا لوگوں کو لے کر دیئے وَقَادَ عَلِمَا نَا فَادِلَ صَحَابَ وَبْقِيَتَ سَلْف کہتا ہے اس کو پتا نہیں تھا موروی بنا پھرتا تھا کہ حررہ کے دن پورا مدینہ سارے صحبار تعبین جو زندہ تھے وہ یزید کے خلاف اٹھے ہی نہیں اٹھے تو اجماع اگر ہے تو کافر ہوگا سارے سارا مدینہ جتنے زندہ تھے مہادر انصار امام حسین تنہ نہیں گیا یہ باتیں جھوٹی ہیں کہ ساری امت ساتھ تھی صرف یہ گونگے تھے درے ہوئے جب امام حسین نے ایک اشارت دے کر جردلائی پورا مدینہ باغی ایک بھی نہیں گیا ابن عمر کے سوا ابن عمر تو کمزور آدمی جو بیٹھ گیا اس کا ساتھ دے سے ڈرتے بیچارے مگر باقی سارا مدینہ مہادر انصار بال تین دن مدینہ شریف پھر تباہ کیا گیا جلو ان بیچاروں کس میں شادی تو فرماتے ہیں یہ موروی جو تھا ابن مجاہد تائی اس کو پتا نہیں تھا کہ حفاظل صحابہ جو چوٹی کے صحابہ تھے وقتیتل سر اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ عبداللہ ابن زبیر جیسا صحابی انگلت مسلمان اس کے تحت مکہ میں اور مدینہ میں جزید کے خلاف نہیں اٹھے اور سارے علاقے چین کر وہ خلیفہ نہیں بنے کہتا حسین ابن علی اور ان کے ساتھ جو نیک مسلمان تھے سارے اٹھے اور دعا سن لیں کٹڑے لے حدیث ظاہری اموی کیا دعا کرتا یہی میری دعا ناراض ہوں لانت پر کرتا ہوں لانت پر رضی اللہ عنہ الخارجین علیہ جو جزید کے خلاف اٹھے تھے اللہ ان سے راضی ہو وَلَا نَا قَتْلَتْمْ اور جنہوں نے ان کو قتل کیا نیک لوگوں کو اللہ کی ان پر لانت وہ سارے حکومت کے عمیزوں پر اللہ کی لانت وَنَ الْحَسَنَ الْبَسَرِيَّ اور اس کے بعد کہتا چار ہزار قرآن کا عالم جو ساری دنیا میں تھا قرآن وہ سارے قرآن کو مانا لیں میدان میں آئے کہ نہیں قرآن کا جنگ حدیث ابن یوسف کے خلاف تلواریں لے کر نہیں آئے سعید بن جبیر جیسے آتراحہ الائِ کافر وہ کہتا ابن مزہد تائی جو فتحہ دیتا ہے کیا یہ سارے کافر ہو گئے ہیں اگر اجماع تھا تو یہ سارے صحبار تابین کافر ہیں بل واللہ من کفرہم فاو حقو بالکفر بلکہ اللہ کی قسم جو ان کو کافر کہتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو کافر کہا دیں کافر تو ہے وہ نہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا پھر بھی ہم معذور سمجھتے کہ اس بے وکوف کو احرم نہیں ہوا مگر یہ تو آسمان کے سورج کی طرح پتھا کہ مدینہ سارا اور مکہ اور مصر اور شام سارے خلاف اٹھے تھے ان کی مگر یہ تو ایسا مسئلہ جو مشہور ہے جس کو بازاروں میں گھوم والے والے بچے اور عورتیں بھی جانتے ہیں مدینہ اٹھا تھا حسین اٹھے تھے تابین اٹھے تھے اور پردوں میں چھپی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو چاہیے کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ اپنے کرام کو لغام دے کتابیں لکھنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچیں کہ میں کیا بکنے لگا ہوں اور سوچیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا میں نے اس کا حساب ناراض ہوئے ہیں اور پتہ آیا کہ ایک ایک بات پر تو اسے سوحار ہوگا جو تیری بات سن کر اس پر چلیں گے یا اس کا ثواب تجھے ملے گا یا جتنوں کو توق مرا کر کے مرا سب کا تجھے عذاب ہوگا انتہا بحروفی وکرر رفقی جمار الدین الرحیم لمیاتر کہتے ہیں جمار الدین فقیم نے یہ ساری عبارت لکھی اس کو قائم رکھا کوئی اطراز نہیں یہ معنی حوادہ پڑھ دیا کہ ظاہری ہے کہ ابن حضم کی علم اللہ ایر حدیث بھی وہاں نہیں جاتے جہاں تک وہ گیا بیلکل خارس کتاب و سنت اربنو میاسم مگر وہ کہتا ہے تمہیں ظالموں کی حمایت کرتا ان کا کہتے ہو کہ یہ خریفے ہیں یہ ایسے یہ جیسے کسی کی دیلی کوئی لے گیا آپ اس کو خاند کہنے لگے اور خاند والی حضیثیں پڑھیں خاند کی نافرمانی نہیں کرتا وہ خاند ہو تو ہے نا حضیثیں خاند کی آپ اسے اخواہ کرنے والے پر پڑھ رہے ہیں جو امت کو اخواہ کر گیا غصب کر لی خلافتوں نے امت نے نہیں چنا وہ کب ہے خریفہ کہ آپ وہ حضیثیں پڑھیں باغیوں والے یہ دوسری دیکھیں یہ قاضی ابو بکر ابن جساہ سے ان کی تفسیر ہے احکام القرآن چوتھی جلد سورہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ سے پوچھا کہ اگر کچھ ظالم بیٹھ گیا اس کے خلاف لوگ اٹھے بغاوت اس کو جرم برا دیا بغاوت حکومت کی نظر میں کریایا کہ اٹھی یہ نہ دیکھا کہ بغاوت تو زیادتی کو کٹن اگر حکمران زیادتی کر رہا ہے وہ باغی ہے اگر رئیت زیادتی کر رہی ہے وہ باغی باغی کوئی ایسی ٹرم نہیں ہے کہ وہ ایک ہی مانا ہے بدل کی نسبتی بات ہے جو حق سے ہٹے گا باغی وقادر ابو ابن قاسمہ مالک یہ ایک ہزار سات سو نو سو چلتی ام مالک اذا خراج علی الامام عدل خارج جنوازہ بددہ فول ہے مصر عمر بن عبدالزیز امام مارک نے فرمایا اگر تو کوئی حکمران ہے عادل عمر بن عبدالزیز جیسا پھر کوئی خبیص اٹھتا اور عمت میں گربت ڈالتا تو پھر فرض ہے کہ لوگ اس عادل حکمران کا ساتھ اس خلیفہ کا ساتھ میں اور اس ظالم کا سر کچھ لیں فَأَمَّا غَيْرُ فَضَعُ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَالِمِ مِسْلِ اگر کوئی ظالم ہے اور ظالم ہی اٹھکڑا ہوا تو پھر کسی کا بھی ساتھ نہ دیں اللہ کو نیوٹس میں دیں کہ وہ ظالم سے ظالم کو جھوٹسیاں مروا رہا ہے آپ تماشا دیکھیں ظالم ہے تو ظالم سے بہتا رہے سُمْ مَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْ قِرَا ہے مَا پھر اللہ ان دونوں سے بذلہ لے گا قیامت کے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى فَأَيْزَا جَا وَا دُعْرَى مَا يَبْدَى قَالَى مَالِكِ اِذَا بُوْجَا لِلِمَانَ فُقَامَ قَالَى اِخْوَانُوا قُوْتِ اِرْتِزَا قَالَى اللَّهُ وَلَا جَا یہ سوننا ہے مسئلہ یہ ساری حدیثیں کتابت پرنے شیخو کو جا کر پڑھا دیں کہ یہ حدیثیں ظالموں کے لیے نہ خدا کے لیے پڑھیں جو دین میں خلیفہ آکے چنا ہوا یہ ہے ان کے لیے بیلکور اس کی صرف نافرمانی کریں گے ہم غرط بات میں مگر بغاوت نہیں کریں کافی حد تک برداز کریں گے جب تک انتہان ہوگی تو امامِ مالک فرماتے ہیں جب کسی امام کی بیعت ہو جائے بیعت آپ نے کئی خطبوں میں سنا ہے اس کا نام نہیں کہ میں کوش کروں اور لوگوں سے اگر پھرہ نہ بکرار ہوں یہ تو پسا ہے کہ ڈنڈا ہے لوگ بیٹھیں وہ اوپر لوگ دیں گے وہ بے شک دس فیصد ہی آئیں فرض کر لیا جائے گا اگر ننانوے فیصد آئیں ہم دیکھتے ہیں نا ہی تو آجے یہ نہیں بیعت بیعت وہی ہے کہ سارے گھر میں بیٹھے ہیں کسی کے پاس حکومت نہیں ہے لوگ خود جا کر کہتے ہیں ابو بکر ہم آپ کو حکمران بنائیں یہ بیعت کہ لوگ سعودہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے اپنی جو امانت تھی وہ آپ کس پر فرمایا جب خلیفے کی بیعت ہو جائے تو پھر اس کے بھائی اس کے خلاف اٹھ کھڑے تو جنگ کی جائے گی ان بھائیوں کے خلاف اگر پہلا آدمی عادل ہوگا پہلا حکمران عادل ہے نا یہ لوگ جو ہیں اپنے زمانے کے کعب بنو عباس بیعت ہو بھی لیتے ہیں بیٹھ گئے لو بیعت پہ کس کی موت آئی ہوئی کہ بیعت نہ کریں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ضمیر بیجنے والے تو ہر زمانے میں رہا تو امام مالک فرماتے ہیں فَمَّا حَوْلَا فَرَا بَيَاتَ یہ ہمارے زمانے کے جو ہیں نا منصور صفاوگرہ ان کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہے بے شکا ہاتھ میں ہاتھ لے لیں لوگوں سے منع یہ بیعت کوئی نہیں اِذَا کَانَ بُوِيَا الْحَمَرَ الْخَوْف ان کی بیعت لو خوف کی وجہ سے کہا درستے کوئی کرتے ہیں یہ وہ بیعت نہیں ہے جو رزا مندی سے ہوتی تو یہ بھی بیعت میں نے پڑھ دی کہ ظالم جو ہے نا ان کے خلاف اٹھنے والا جو ان کے ساتھ دو بشرطے کے واحد لو دوسرا جو وہ جھوٹا وہ حکمران دے اس کا کوئی حد یہ ہے امام ابن حضر یہ لکھتے ہیں بارویں جلد فتر باری اب اس میں باغیوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ پڑھ لیں یہ سب ان کے پاس پڑھتے ہیں فیصلہ گھر میں بیٹھے کر لے ہیں کہ نہیں وہ حکمران جو تھا ان کا چچا ہے نا جو حکومت پر بیٹھتا ہے اور اللہ کے بندے مرد ہیں ولی صاحبی وہ باغی تو امام فرماتے ہیں یہ دو سو پچاسی اور دو سو چاسی تو فرماتے ہیں فین املا قسم ہے کہ دو قسم کے لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں ایک وہ ہیں جو بالکل مرتد ہوتے ہیں اردین سے نکل جاتے ہیں جیسے حضر عبقر کے خلاف اٹھ کرے ہوئی زکاة نہیں دیں گے ایک دوسرا گروہ ہے جن کا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا کوئی نیا ایمان نہیں ہوتا وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں مگر وہ حکومت کے لئے اٹھتے ہیں یہ کہتے ہیں سیاسی تھا تو کیسا جادل سر پر چڑ گیا کہ سیاست نہیں تھی اسلام ہے کس کا نام آپ بڑے فرضے کرتے ہیں کہ امام امسان کا دکڑا سیاسی تھا دین ہوتا شرم سے ڈوب مرت جس دین میں سیاست نہیں وہ ہندویزم ہے وہ عیسائیت ہے بودمت ہے اسلام نہیں اسلام میں تو پہلی بات ہی ہے کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے ہیں حکومت کی باغ دور نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی اب حضور نے فرمایا نبی نہیں آئیں گے خلافاؤں یہاں سیاست عبادت مکاری نہیں ہے ملک کا انتظام اللہ کی قانون کے مطابق چلانا نماز روزے سے بڑی عبادت امت کو ٹھیک لے کر چل وہم اللہ کس میں نے ہے تو فرماتے ہیں یہ سلطنت کے لیے جو اٹھتے ہیں یہ بھی دو قسم کی یہ ایک سطری کافی ہے سارا کربنا آگیا اس میں پجا دو ہر شیخ الحدیث تک کہ اگر بخاری پڑھتے ہو نکالو فضرباری فرماتے ہیں یہ گروہ وہ ہیں جو نکلے ہیں سلطنت کے لیے مگر اپنے لیے نہیں وہ اکدار نسلی نہیں چاہتے کہاش کریں گے معلوم غزب الدین انہیں دین کا جوش آیا ہے میندل جور الولاد کیونکہ حکمران جو ہیں وہ غلط ہو گئے حکمران ظالم ہو گئے دین چھوڑ دیا ترک عملیں بسننت نبیہ اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا انہیں چھوڑ دیا اس لیے یہ بیچارے اٹھے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین پر عمل تم نے چھوڑ دیا یہ کون ہے پھر یہ باغی ہیں فہاولائے اہل و حق یہ باغی نہیں ہیں یہ حق والے اور کون ہے وہ ومنہ الحسین ابن علی و اہل المدینہ فی الحرہ والقرآن لذین خرد وہی ابن حضم والے والے انہی اہل حق میں سے ہیں جو صرف دین کی غیرت سے اٹھے تھے حسین ابن علی ہیں مدینہ والے ہیں ہر راہ میں اور وہ قاری ہیں چار ہزار قاری ایک آدھ عالمی چار ہزار جو سارے شہروں میں تو سبس پوری دنیا میں حجات کے مقابلے میں جانے دینے یہ دیرہ دماغیں پڑھنا کربلا پڑھنا رکھنا پتا چلے جو عالم اسلام میں قاری تھا نکل اکھڑا جانے دینے ارباد میں تباہ ہوئے تو فرماتے ہیں وہ قاری جو حجات کے مقابلے اٹھے وَقِسْمُنْ خَرَاجُوا لِوْتَلَى بِالْمُلْفَقْ سَوَادْكَانْفِينَ شُبَعُ الْعَمْدِ اللَّهُ وَهُمْ الْبُغَادْ ایک طولہ وہا جن کے پیش نظر کوئی دین نہیں کوئی مقصد نہیں صرف حکومت کا لالت ہے یہ باغی ہے اس گروہ کو باغی کہیں گے جو دین کے لیے جوش میں دو سو چھاسی اور دو سو پچاسی تو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سانے سامنے یہ مضمون بیان کر دیا کہ حکومت پر نظر رکھنا اہلِ اسلام کے لیے سب سے مقدم پھر نماز روزے سے بزیادہ فکر یہ کریں کہ ہمارے ملکوں میں باغ دور جو سنبھالے ہوئی کیسے ہو اللہ رسول کے مجھے ہیں تو ان سے محبت دین ہے ان کے لیے دعائیں مانگنا ان کی خیر خائی ان کے حق میں یہ دعائیں کہ اللہ انہیں کامیابی لازم اور اگر وہ ظالم ہیں ہم ان سے بغست کریں گے حدیث پاک بغست کرو ان پر لانت کرو اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ ان ظالموں سے جان چھڑا ہوئے اور جہاں تک ہو سکے ان کا کوئی ساتھ نہ دو یہ دین ہے بالکل یہ خلاصہ ہے ورنہ فقہ اور حدیث کے دفتر اس پر ڈھیروں دے گا مگر یہ غلط ہو جانے کی وجہ سے یہ فصل جو میں نے بیان کر دی یہ ترجمہ کرا دو اللہ کے بندوں یہ چالی پچاس صفحے جانے ہیں واضح کر دیا اس نے کہ حکمران سمجھو تصریح ہوتا کون ہے جو تخت سنبال لے وہ حکمران جو زبردستی چھینیں گا وہ خلیفہ نہیں ہے نہ اس کے لیے کوئی حدیث ہے وہ ظالم ہے اس سے حکومت چھینی فرض ہے بغاوت نہیں ہے حبادت صرف دین وارا جو ہے اس کے خلاف نہیں اٹھنا اس کا ساتھ دینا اس کا مدد کرنا اس کی حمیت کرنا یہ بالکل دین اسلام باقی وہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کتاب میں لوگ لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں کہ لو جی اس کے ساتھ جہاد کیلئے کیوں گا پھر اگر وہ برا تھا صحیح بخاری دیکھنے عبود داؤز دیکھنے یہ اللہ کے رسول نے میرے بار نہیں فرمائی کہ ہمارا کام رکا نہیں فرمایا امام بر بھی ہوگا یا فادر ہوگا حکمران نیک ہوگا یا بدماش ہوگا جہاد نہ رکنا تم نہ دیکھنا وہ جہنم میں جائے تم نید نیک سے جہاد کریں جب نماز کی باری آئی فرمایا کوئی آدمی نیک ہو بدماش ہو نماز نہیں چھولا یہ بھی میں نے بحت امت لی ہے یہ بھی میرا پانی یاد رکھیں میں نے یہ انتشار نہیں چاہتا میں یہ کہتا ہوں کام جو ہے یعنی سٹاپ ہونے چاہیے اس پر سے نفرت کرو اس کو علا کرنے کی کوش کرو دعائیں کرو اللہ کو موقع دے مگر کام سب ہونے چاہیے اگر حجاج ظالم جیسا بھی نماز پڑھا رہا گا صحیح بخاری میں ابن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہی ان کی دلیلیں ہیں کمبختوں کی بیلموں کی کہ فرانے نے حج کرا ہے لوگوں نے کیوں پڑھا بھئی کہیں دین میں آتا جو حج پڑھائے گا بری ہونا چاہیے فاسق پڑھاتے رہے لوگ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ فاسق کی امامت بھی جائے اور جب دلیل تھی ہے کہ کیوں بذکار کے پیچھے نماز جائے تھے فرماتے ہیں لوگوں نے حجاج کے پیچھے نہیں پڑھی وہاں افسق احرالبریہ امام بن فضماتے کہ کائنات میں سب سے بڑا بدماش تھا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اس لیے نماز جو مردی کہے نا سنو کسی مردی کی بات نہیں مانے ہر فرقے کے پیچھے پڑھو ہر شخص سے پیجھے پڑھو اس کے ہمار اس کے ساتھ دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو خارجی کے پیچھے نہ پڑھو کو علی کو گاڑیاں سے دے بختہ پھرے گا خارجی نماز نہیں چھوڑ سکھ ابن حضم الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میدانِ عرفات میں ایسا اجتماع ہوئے لوگ یہ بھی دادنی میری پلے بانتے ہیں امت کی وحد چلیے قربانی دیں گے ہم اس سے نفرت کریں گے وہ بھی مان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں نماز اگر حملہ کریں گے دین کی ٹکڑے ہو جائے گا نماز مسلمانوں کی وحدت ہے کسی مسجد میں ہو رہا ہے یہ قبلہ پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا تو تین گروہ آگئے میدانِ عرفات میں پینوں کا آپس میں جگرہ زوزمانے میں حکومت ایک طرف عبداللہ بن زبیرزی کا قیمت تھا ایک طرف عبدالمرک بن مدوان کے لوگ تھے ایک طرف نجدہ خارجی تھا ابن عمران جگرہ میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا افساد میں نہیں ہوں مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ رہا قرآن نے کہا جب نیکی کی کوئی آواز دینا تو میں کیوں نہ اس کی مانوں اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا جب وہ کہہ گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا تو نماز خدا کے لیے چھوڑے بالکل یہ لکھتے ہیں نا بیدرتی کے پیچھے نماز اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق ظالم ہیں اہلِ حدیث ہیں یہ دوسرے سب ظالم ہیں میں نے ان میں پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس نہیں یہ اہلِ باطل بھئی یہ ایک منگرت باتیں ہیں کیاسی بات آپ اللہ رسول کی بات بتایا ہیں کہیں اللہ نے کہا ہے کہ قبلہ روح ایک شخص قرآن پر رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا ظالم اب بھی کتاب میں آ رہے ہیں بیدرتی کے پیچھے نماز جو کہ نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے ہمیں کیا بیدرتی ہے وہ حسن بصری رحمت اللہ راکھا کال یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں لوگوں نے پوچھا بیدرتی اور وہ زمانے بیدرتی یہ برینوی نہیں تھے کہ درود و صلات پڑھتے تھے وہ بیدرتی تھے جن کی عقیدہ نئے تھے کوئی راپس جی بن گئے تھے کوئی خارج جی بن گئے تھے پوچھا عقیدہ کے بیدرتی عقیدے نئے فرمایا سل خلفہ وہاں ہے بیدرت پر نماز اس کے پیچھے اس کی بیدرت کا بار اس پر ہوگا تجھے کس نے کہا کہ عقیدہ پوچھو اور ڈالی رویتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبور نہیں ہماری بھئی آپ کو کیا فکر پڑی اس کی نہیں قبور ہوگی آپ ہی نیت نیک ہے ہو جائے کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتا کرو کہ امام کی پہلے آپ اللہ تعالی کو یہ ٹھیکس کریں کہ معلومی ساقی ہو گئی پڑھیں نماز نہیں بھئی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے آپ اپنی نیت نیک کریں قرآن پڑھ رہا اور قبلہ رو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو صحابہ نے کہا ہم بھئی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے ایک وقت آ جائے اللہ پناہ دے کہ کوئی ظالم مسلمان علاقوں پر حملہ کرنے جیسے عراق میں ہو گیا افغانستان میں یہاں بھی کوئی کار دے کمبخت پینسٹ کی جنگ کی طرح پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے نہیں حکمران کا نہیں یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے دار الاسلام ہے اس کا ایک چپہ مسجد ہے پھر ہم مرد مٹیں گے پھر کسی کے اعلان کی ضرورت نہیں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی خواہد جائیں دار الاسلام مسجد کی طرح جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا عمل کریں یہ حکمران یہ نار کریں ان کی قسمت ہے مگر وہ علاقہ مسجد ہے ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام تلائیں کبھی چل پڑے اللہ کو منظور ہوگا ایک انچ نہیں گمہ ہونے دے گا حجوم العضو بیلارد المسلمین جب بشمل مسلمانوں کے ملک میں گوثا ہے پھر کسی اعلان کی ضرورت ہے ہر مرد عورت غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک ازاد کرائے اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھ رہی ہے ظالم حکمرانوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا مگر نمازیں پڑھنا دیہاد ہو ساتھ دینا اور ذکاة اگر بہتر مال مانگے تو دینا ہم بڑی ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے کھا لیں گے اللہ سے جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا ہمیں یہی حکم ہے قائمہ جور کو دے دو ظالم ہے تو دے دو ان کو غلط کریں گے تو بکٹنگ اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب ہے ٹکڑے نہ ہو جائیں آپس میں اصلاح کی کوش کرو درست کرنے کی ساری کوش کرو مگر اتفاق قائم رکھ بلکل اس اتفاق میں خلال نہیں آنا چاہیے اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی برتبہ کئی وحدت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ جو نے نماز کی اللہ گواہ نے اس نمبر کہت ان کی رائی حقیقت نہیں ہے کرفہ جین اور فاتحہ اور دوسرے رائی کچھ نہیں ہے یہ صحابہ کرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں امت کے چوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے کوئی گمرہ نہیں ہے ترجیح کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتحہ پڑھنے کا پڑھیں دوسرا سمجھتا ہے اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نماز ہیں ساری امت کی درستہ ہیں میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط علمات پڑھ رہا ہے سب کے پاس یہ حدیث ہے یا صحابہ کرام کا طرز حمل ہے کوئی گمرہ نہیں بلکل سارے ٹھیک ہیں کوئی فکر نہ کرو بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو آمر حنفی اور کفال شافی ایک دور میں دو امام تھے چھو ٹھیک ہیں اور کئی مرتبہ اگر کوئی فات ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منصر رہتے تھے کہ یہ دو امام آئیں گے وہاں تو حسابہ صاحب کے لیے قرآن خانی بغیر آئیے کولشور نہیں ہوتے تھے لوگ افسوس کرتے تھے دعا کرتے تھے تو لوگ منصر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے کوئی مسئلہ چھیل دو سوال چھیل دو تو پھر علم کے دریاب بیٹھے تھے امام آمیر حنفی دلائل دیتے لوگ کتاب میں نوٹ بکیں ساتھ رکھے وہاں رسالے بنے تھے علم تو ایک دن امام دو حنفی ابو آمیر رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے اب مغرب کا وقت ہو گیا مسئل تھی کفال شافی رحمت اللہ علیہ اگر کیوں سے مسئلے تھے جب تم نے مسئلے بنا لیے روٹی کمانے کے لیے مسئلے تھے حکومت ٹھیک کرنا ملک منہ کرپشن ختم کرنا غریبوں کو روٹی دینا وہ مٹ گئے تم نے اپنا حلو سیدہ کیا تمہارے مدر سے چل رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں یہ دین رہ گیا فہچر تو امام آمیر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے کفال کی مسجد میں چلے گئے شافی رحمت اللہ علیہ تو شافی عالم نے جب دیکھا تو موزن اذان کہنے لگا تھا مغرب کا وقت اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کے ریپیٹ کرنا ہے کہ دو مرتبہ شادو اللہ علیہ دو مرتبہ شادو اللہ محمد رضا آہستاوا سے کہنا پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر شادو اللہ علیہ اللہ دوری یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کا اپنے سے آئی مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جہاں ہم عام کہتے ہیں سیدھی تو شافی عالم نے کہا بھی ابو عمر صاحب آئے حنفی اذان کہو شافی اذان نہیں کہنے پتا تھا کہ دونوں سنت ایک مکہ میں تھی کیا فرق پردے اب اذان دب حنفی طریقہ سے ہوئی تو نواز کے لیے انہوں نے ابو عمر کو کر دیا اور کون ان مرلاؤں کو سمجھائے کیوں دین کا سٹیان آس کرتے اسلام ایک ہی ہے اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے آگے کر دی اب امام ابو عمر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کفار نے انہوں نے اللہ سینے پر آ دی حنفی طریقہ چھوڑ دیا نا پر آمین انتی آواز سے رفع اذان کیا یہ خود واقعہ مولانا نوشہ رمت اللہ رہنے اور مولانا یوسف بن نوری رمت اللہ رہنے معارف سن امریکہ کتنی بڑی انتی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگرتا میں رفع اذان چھوڑ دوں وہ حنفی کر لے کوئی اچھوٹ نہیں ہو جائے گا سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھیں کوئی بات نہیں کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کہا صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے رفع اذان کرتے تھے چھوڑتے نہیں مانے امام ترمدی سے پڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے وہ خوش کہتے کہ کرنے والے بیچے چھوڑنے والے اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں توبہ توبہ بے نماز مرے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ بہت آجا جو آپ کو پسند ہے اور اگر اٹھا کریں تو اس طرح کرو جیسے امام صفیان ابن اویانہ کرتے کسی نماز میں کر لیا کرو کسی نماز میں چھوڑ دیا کرو تاکہ دل میں سے یہ نفرت اور کینہ جاتا رہا ہے آپ سمجھیں دونوں حضور کی سنت ہیں فَاَلَهُ مَرَّةُ 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 شاہ وَلِلَا فرماتے ہیں کبھی حضور کسی نماز میں کر لیتے تھے ولکل سنت دونوں کی بلی گیری بنیادے ہیں مگر فرقہ پر استعمال بھی یہ بات نہیں کہتا مللہ یہ جس کو کہتے ہیں نا ہے تو انہوں نے گالی بنا لی مغربات ٹھیک مللہ یہ یہ تاثب ہے تشدد ہے دوسروں کو مسلمان نہ سمجھیں تو اللہ کے لیے یہ ایک سال کا میرا آخری خطبہ تھا اس خلافت کے بارے میں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو خیریت سے رکھیں اور حکومت اسلامیہ کے لیے ہمارے دلوں میں ترپ پیدا کریں آپ اپنی نمازوں میں روئیں کہ اللہ وہ دور آئے رسول اللہ کا وہ وکر عمر کا عثمان علی کا ایسا دور جس میں خلافت راشدہ ہو خریفہ پھٹے کپڑے پینے لوگوں کے مکان اچھے ہیں اس کا گھرا ہوا وہ رات کو گھومیں کہ غریبوں کی خبر لے وہ بابرکت دور اس میں زمین پراز ہے واشرہ کتل ارضو بے نور ربیہ اور یہ زمین اللہ کے نور سے چمک جلوے چمکے غریبوں کو بھی جنت مل جائے اس کے لیے کوئی کوشش کرو جو اصل دیر ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی نہیں یہ وقت گزاری کے لیے اپنی دکانیں چمکانیں کے لیے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحابہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے یہ اعلان سننے ہماری مسئلی کے جو کاری صاحب ہیں میرے بھائی عبدالمنان صاحب وہ دیر سے مجھے کہہ رہے تھا اس بارے میں تو اب ان کی باری آئی ہے تو اللہ کا ایک دیندار اور نیک بندہ ہے مگر امیری حریبی اللہ کے ہاتھ میں اللہ نے اس کی آدمائش کی پانچ بچیاں دی بیٹا نہیں پانچ بچیاں تو چار کی وہ شادی کر چکا ہے اب آخری بچی ہے ہے غریب اب آپ سب کے دل اس فکرہ سے ہر جانے چاہیے اور آپ سب کو چاہیے کہ جو کچھ آپ زیادہ سے دعوت تعامل کرسکیں یہ سمجھ کر کہ اس غریب کی بچی نہیں میری اور آپ کی بچی پہلکہ اس کی مدد کریں آپ نے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کرتا وہ دراصل مجھے خوش کرتا رشتہ تو یہی ہے نا کہ حضور کا امتی ہے اور جو مومن کو مجھے خوش کرتا وہ اللہ خوش کرتا اس لیے میرے بھائی آج آپ اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور کتائی نہ کیا کریں کہ تھوڑا بہت دے کر جان چھڑا لیا اللہ نے آپ کو بہت دیا لائٹنگی بچوں کی شادیوں پر میں دیکھتا ہوں لاکھوں کا خرچ ہو جاتا مگر غریب کی بچی کے لیے جب کہتے ہیں تو آپ دس بیس ہزار بھی نہیں دیتے تو یہ قابل افسوس حال ہے کہ مال اللہ کا اس کا بندہ جو ہے اللہ نے اس کو غریب بنایا نہیں رہا آپ کو انتحان کیا کہ یہ میں نے بیجا ہے کوئی نہیں آتا امیر المومن علی رضی نے فرماتا ہے انہوں نے مسکینہ رسول کا جب مسکین آ کر سوال کرتا ہے تو دھوکہ نہ کھا وہ مسکین نہیں آیا اللہ کا کاثدہ آیا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسپیکٹر آتا ہے ٹیکس لینے کے لیے چاہے مغاد چاہے صاحبہ کرسیاں دو عزت کرتے ہیں کہ دنیا کے حکمران کا یہ بیجا ہوا فرماتے ہیں اللہ کا بیجا ہوا اللہ نے ازوائش کے لیے بیجا کہ تجھے امیر بنا دیا مار میں نے دیا یہ بندہ میں نے بیجا اب میں دیکھوں گا اور اسی لیے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ برات عمال خبیصہ میں ملتن تھے میرے راستے میں نکمی دیٹیز دینے کا سوچنا بھی نہ ورنہ میں اپنے حلم کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی دیتا ہوں ورنہ زمین میں اندر ساتھ کہ مار میرا اور جب میرے نام پر مانگا تو تم نے ٹکا دیکھے ٹھلکھا دیا آپ کا دماد آتا اور ہم کوئی رشتے دار آتے لاکھوں نے اٹھا دیتے جب میرا بندہ ہے فرماتے ہیں جو مسکین کو دیتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا اللہ کے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے اور جو مسکین کو خالیل اٹھا دیتا مسکین کا تو شاید کام کسی اور جنہ سے ہو جائے مگر یہ کمبخص مجرم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے نام کی یہ قبر کی اللہ کے نام پر تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں تعاون کریں اللہ آپ کو عجر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عجر یہ کیا فتاوہ آن لائن کی ہر اتوار کی تمام سیریز باہر ستار پر موجود ہر اتوار کو میں اثر سے مغرب تک سوالوں کے جواب دیتا ہوں وہ ایک آل کی قیمت نہیں آپ جب چاہیں سوال کر سکتے ہیں مرد عورت زیرو آٹھ سو گیارہ ہزار ساتھ سو ستتر اس نمبر پر آپ کال کر کے پوچھ سکنے جو زید ہے تو اس کی سیریز بنی ہے بڑے قیمتی سوالوں کے مغرب نے جواب آ دی انہوں موتیوں کو تمام ساتھی حاصل کریں سیریز ایک نمبر اور ریکارڈنگ بہترین ہے اس کے علاوے ایک مجلس کی تین طلاقیں یہ زیادہ سار میرے بائی بیٹھے ہیں انہوں نے چھپوازی تھی بہت اچھے کاز کر یہ بھی ہر شخص بات رکھی کیونکہ رزانہ یہ فتنہ اٹھتا کہ کوئی شخص تین طلاق دے دیتا بے وکوفی سے تو یہ مولوی حضرات کیا تینوں ہو گئیں حلالے کرو تو اللہ جزائے خیر دے رحمت فرمائے فوت ہوگا پیر کرمشاہ رحمت اللہ انہوں نے اس پر بہت اچھی کتاب لکھی بریلوی ہوتے ہیں چوٹی کی کتاب لکھی جامعہ اذر کے بھی فتحے دیئے چاروں مسلکوں کے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے کسی حلالے کی ضرورت نہیں نقاق قیم ہے ہر شائع کا جواب بھی ہے یہ کتاب ہر شخص اپنے پاس رکھی اس دور کی یہ ضرورت ہے بالکل وہ کتاب ہر شخص کے پاس ہونی تھی ایک مجلس کی تین طلاقیں اور نماز نبی بھی علماء البانی صاحب کی آپ لینے تاکہ سنت کے مریضہ الائد ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لئے خصوصی زعاف رہے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ اران سن لیں پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا مگر وقت قریب آ رہا ہے صرف ایک مہینے کے قریب رہ گیا انشاءاللہ ہمارا کافلہ عمرہ کے لئے روانہ ہو جائے گا بہت لوگوں نے ساتھ لکھوا دیئے نام تو یہ آپ بھی سن لیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمرہ کے لئے اران فرمایا تھا جو لوگ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ پچیس مارے چک ایڈوانس پچیس ہزار روپے اور پاسپورٹ جمع کروا دیں کل خرچہ کھانے کے علاوہ چار ہزار چالیس ہزار روپے تقریبا چالیس ہزار رہائش زیارات جدہ مکہ مدینہ واپس مکہ اور واپس زیادہ شامل جوڑو جانا چاہتے ہیں وہ فون نمبر پر رابطہ کریں یہ ظاہر بھائی بیٹھے ہوئے ان سے ملاقات کر لیں اور پچیس مارے چک وہ لوگ اپنے نام بھی لکھوا دیں اور پچیس ہزار پیش کی جمع کروا دیں پاسپورٹ بغیرہ بھی تیاری کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عمر میں بالکل اقبال کی طرح تمنا ہے بئین پیری رہے یسرب گرفتم فہماتے ہیں بڑا ہو گیا ہوں تصبر میں کہتے ہیں اور مدینہ شریف کے راستے پر تیار رہو اپنے خیال میں بیچارے سوج رہنا وہ نصیب نہیں ہوا مگر میری عرض یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخر عمر میں یہ موقع دے زندگی کا تعالیٰ اپنے خیال میں کہتے ہیں مدینہ شریف کو جا رہا ہوں بڑا پے میں اور نشے میں حضور کی ناتیں پڑھتا جا رہا ہوں چوان مرگے کدر سہرا سر شام کشاہد پر بفکر آشیانہ کیسی نسال دی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشیانے کی طرف جانے کی اور مومن کا اصل آشیانہ مکہ اور مدینہ یہ کتنے ترستے ہیں کہ وہاں موت آ جائیں حضور کے روضہ کے سائے میں دفن ہو جائیں جو شیخ الہم محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تھے جو بان کے بانی تھے تو ان کے نواسے تھے وہ پیامی تخلص کرتے تھے شاعر سے بعد جب آ جاتی ہے پھر مزہ آتا نا مجھے میں پھر ختم نہیں کرتا تو جلسہ ہو رہا تھا سکول میں لوگ سیرت نبی پر تقریہ کر رہے تھے تو پیامی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا پیامی صاحب نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے موت کی تو فکر نہیں مگر اللہ مرنے سے پہلے روضہ رسول پر مجھا پیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرد ہوئی ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے تو اس شرح میں یہ لوگ رہاں سے کریں ماں مرد کا معنی عفت یہ بچیوں کے لئے بہترین چیز ہے یہ آپ لے گئے ہیں مولانا فقیر اللہ صاحب سے اپنی بچیوں بیٹنیوں کے لئے توفہ لے جائے کریں خواتینی لکھتے ہیں ان کتابوں کا بھی اعلان کریں فکر اسلامی یہ بھی مولانا فقیر اللہ کے پاس ہے باتیں یہ بھی قرآن میں ہیں اصلی قسم کے اعلی قسم کے تبرکات بھی حاضر خدمت ہیں اللہ کے ہاں حرام بندوں کے لئے آسان جو چیزیں حرام ہیں ہم نے حلال کر رکھیں یہ کتاب میں بہت اچھی ہیں لے سکتے ہیں میرے ابو محمد اجاز حسین ایک جھوٹے کیس میں پکڑے گئے ہیں ان کی رہائی کے لئے دعا کرائیں انشاءاللہ صاحب کے لئے بھرپر بھی ظلم ہو رہا اب ایک کتاب یہ میرے ساتھی نے رکھ دی تاغوت کے تعاون سے جہاد وہ بات جو خطبے کے شروع میں ہوئی نا دین کو زبا کر دیا ہے نا دعویٰ وارم یہ کتاب لے کر تاغوت سے تعاون اور جہاد توبہ توبہ جس کے کفر کا جب لوگوں نے لائے کہ تم تاغوت سے اندر کر جہاد کرے راج پھول گیا خود مان گئے کہ وقی ہم ایجنسیوں کا جہاد کرتے تو فتوہ بنا دیا کہ تاغوت سے تعاون کر کے جہاد یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جا جھوٹے حوالے غرط دلیلیں اور اس بارے میں اب زیادہ تبصرانی کر سکتا ایک کتاب کہوں گا یہ ویس بائی بیٹن سب سے جو اسلام کے لئے کوشت کر رہے ہیں لوگ پہریک وہ کتاب مولانا احمد رضا خان برید وی رحمت اللہ کہ المحجدت المحتمنہ المحجدت المحتمنہ اس کو چھپا کر تقسیم کریں جب کانگرسی مللاؤں نے کہا کہ ہندووں کے ساتھ اجتہاد کرو اور ملک کو آزاد کراؤ میں کہتا ہوں آرم اسلام میں ایسی کتاب کوئی ماں کا لال لکھ ہی نہیں سکا کہ کفار سے تعاون جیز ہے کافروں سے دوستی حلال ہے المحجدت الممعیتوں کے جواب اور جو حدیثیں انہوں نے دیئے ان کے جواب اور فقاہ کے حوالے کہ کفار صرف کتے ہیں اور کتوں سے جیسے آدمی اشکار کر سکتا اگر مسلمانوں کی حکومت بہت مضبوط اور یہ دو تر کتے ہوں کافر ان کو دوری میں ڈال کر کام لے سکر کوئی نمدیشانہ کے فترہ پھر ان سے تھوڑی بہت مذہ لینے کی جات برنہ کفار اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تازین کی جائے اللہ کے بندو اس دور میں سے باکر باندھو خدا کے لئے تاکہ پتا جارے کہ یہ کفار سے جو تعاون ہو رہا ہے کفر ہے اسلام کو چھوڑی پھیر رہے ہیں ان لوگ کسی کے ساتھ اعتدال نہیں کوئی روشن خیالی نہیں یہ کفار ہیں ہم یا قرآن کو جھوٹا کہیں یا ظالموں سے جوستی کریں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے خیر خواہ اللہ کا قرآن جھوٹا جو کہتا ہے لا یارونکم خوالہ یہ یہودی عیسائی ہندو تمہاری کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتے جو خرابی کر سکتے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے کوئی ان پر اعتماد نہ کہ ہم قرآن کو دفن کر دیں یہ ایسی کتاب ہے میں اللہ کو گواہ کرتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ وہ بریل دیں یہ کہونا ایسی لکھی ہے فقہ کے حوالے سے حدیثوں سے دھجیاں اڑا دیں ہیں کون سے حوالے دے رہے ہیں کون مشرکوں سے مذل اللہ کے رسول کے سامنے آئے لو سات سو بندہ کہ حضور ہم مذل کرتے ہیں فرمایا اسلام لائے ہو کہا نہیں فرمایا میں کافروں سے مذل نہیں دیتا ہم دین کا کام کرنا ہے کافروں کا کیا یہاں دکھتا تو اللہ کے لئے دین کو نہ خراب کرو تم سے دین نہیں نہ ہوتا تو دین کو اثر حالت میں رہنے دو تاغوت سے نہ ہمارا تعاون کراؤ دین کو نہ تباہ کرو جہار تو تم نے کیا کرنا اب یہ فتح جائے دیئے کہ تاغوت کے تعاون سے زیاد مسرح کمان کا بتا جانتا ہے کہ تاغوت کا تو کفر کرنا ہم پر فرد انکار کرو لانت بیجو اور اس کی دھجیاں اڑا تم تعاون کرتے حوالے جھوٹے دلیلیں جھوٹے اس پر شاید کوئی خطبہ ہو جائے مگروال محجت الموت اللہ کے لئے اس کے پڑھ لو میں نے کہا موتی بخیر دیا اسے اس کے علم اور فقہ کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا روتے ہیں لوگ کہ وہ بریل بھی ہے وہ ضعبندی علم ان کا سطح پھنسے وہ اپنے دیروں میں قدر کرو اللہ کے کسی بندے نے بھی یہاں جو کام کیا ٹھیک ہے جو غلطی اس کو نہ مان اللہم صلح علیہ سیدنا و نبینا محمد و علیہ السلام بارک و سلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیائے منو والانوات ان اللہ یامر بالعدل والحسان و ایتائی ذلقربا و ینہان الفحشائے والمنکر والبغی جائزکم لاللہ کم تذکرون پاسپورٹر پچیس ہزار روپے